بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپریشن عزم استحکام ایک نیا فوجی آپریشن اس حوالے سے کچھ قیاس آرائیاں تھی کچھ تنقید ہو رہی تھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے خصوصا خیبر پختنقواہ سے تعلق رکھنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اور قیاس آرائیاں اس حوالے سے تھی کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے یہ کسی حکمت عملی کا نام ہے جس کو نام دیا گیا ہے عزم استحکام کا جب نیشنل ایکشن پلین کے مرکزی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کا جب اعلامیاں سامنے آیا تو پھر اس میں بتایا گیا کہ جی کوئی نیا کوئی آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے دیشت کردوں کے خلاف اس پر ایک تو وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے وضاحت آئی پھر پاک فوج کی جانب سے وضاحت آئی اب باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں ایک تو کم از کم یہ وضاحت ہوئی ہے کہ یہ جو عزم استحکام کا نام ہے یہ کسی ایسی سٹریٹیجی کا کسی ایسی حکمت عملی کا نام نہیں ہے کہ جو آپریشن سے کوئی مختلف چیز ہو یہ باقاعدہ فوجی آپریشن ہی ہے یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو تنقید کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے جو اس حوالے سے مختلف جو ردعمل سامنے آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور دیجیٹل دہشتگردی کا ذکر کیا گیا ہے میں آپ کو تفصیلاً یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کی تفصیل ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آرمی چیف جنرل سید آسین مونیر نے اس کانفرنس کی صدارت کی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات کی گئی ہے اسی آپریشن کے حوالے سے اس آپریشن کا جب اعلان کیا گیا تو تحریک انصاف نے اس کی شدید مخالفت کی اور تحریک انصاف کی اس وقت خیبر پفتنقواہ میں حکومت ہے سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف اگر آپریشن ہوتا ہے اور ایک صوبائی حکومت اور اس صوبے کی حکومت کہ جہاں پر آپریشن ہونا ہے جہاں پہ بہت زیادہ دیشتگردی کے واقعات ہیں اور وہ حکومت تنقید کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس تنقید کی اہمیت ہوتی ہے اس تنقید کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پھر یہاں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام بڑی سیاسی جماعت ہیں عبامی نیشنل پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہیں خیبر پفتنقواہ سے تعلق کرتی ہے باقی صوبوں میں بھی عبامی نیشنل پارٹی کی جمعیت علماء اسلام کی جو ہے وہ پریزنس ہے لیکن ان کا بیس ہے خیبر پفتنقواہ اس کے ساتھ ساتھ آپ محسن دعوت کی نیشنل دیموکرنٹک مومنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں منظور پشتین کی پشتون تحفظ مومنٹ کو دیکھ لیں جماعت اسلامی کو دیکھ لیں اور باقی بھی ایسی تنظیمیں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کی طرف سے اس آپریشن پر بڑی سخت تنقید کا سامنا ہوا اب اگر آپ ان سب جماعتوں کو دیکھیں سب سے زیادہ جو متاثرہ جماعت جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ عبامی نیشنل پارٹی کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستان میں جمعیت المائے اسلام بھی اسی طرح کے دہشتگرد کارروائیوں کا سامنا کر چکی ہے باجوڑ میں اس پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ مختلف دیگر علاقوں میں بھی جمعیت المائے اسلام سے وابستہ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا جو ہے وہ حال ہی میں جنوبی وزیرستان میں مرزا جان مولانا مرزا جان کو شہید کیا گیا بہت سارے ایسے واقعات ہیں اب دہشتگردی کا جو سامنا ہے وہ ظاہر ہے کہ محسن دعوت کو بھی ہے وہ منظور پشتین کی تنظیم کے لوگوں کو بھی ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی ہے لیکن یہ سب جماعتیں اس آپریشن کے خلاف کیوں ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب بھی بڑا آسان ہے کہ چونکہ ماضی میں آپریشنز کا جو تجربہ رہا ہے خیبر پختنخواہ کے عوام کا وہ کوئی اتنا شاندار نہیں رہا گو کہ سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ اعتماد میں لیا گیا کچھ آپریشنز سے پہلے سواد کا آپریشن آپ دیکھ لیں پھر جب یہاں پر پشاور میں آرمی پروپل سکول کا ثانحہ ہوا اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ کے اوپر تھی ہیں اور انہی کو اعتماد میں لینے کے بعد آپریشنز کا آغاز کیا گیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا آپریشن عزمہ استقام اور اگر سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں جو خود دیشتگردی کا سامنا کرتی چلی آ رہی ہیں وہ کیوں مخالبت کر رہی ہیں نقل مکانی سب سے بڑا مسئلہ جو عام لوگوں کا ہوتا ہے وہ نقل مکانی کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو ایک تکلیف تے مرحلہ ہوتا ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑنا ہوتا ہے اور ایسی مثالے بھی ہیں کہ جب گھر بار چھوڑا قبائلی عوام نے یا سوات کے عوام نے سوات میں تو خیر بہت جلدی پھر بہالی ہو گئی تھی لیکن یہ جو تجربہ جنوبی وزرستان میں شمالی وزرستان میں مختلف دیگر قبائلی علاقوں میں ہوا ہے لوگوں کو اپنا گھر بار جو ہے یہ واپسی کے بعد محفوظ نہیں ملا اور جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی ہجرت کی تھی یا نقل مکانی کی تھی وہ آئی ڈی پیز بنے تھے تو وہ ریزرٹ بھی ان کو نہیں ملا یعنی یہ بھی کہا گیا کہ جی آپریشنز ہوئے بڑے کامیاب آپریشنز ہوئے دیشتگردوں کی کمر جو ہے وہ توڑی گئی لیکن پھر کچھ عرصے بعد پر ہم نے دیکھا کہ وہ واقعات وہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ایک تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ عوام وابستہ ہوتے ہیں عوام اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا سیاسی جماعتوں کو اگر اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو پھر کیسے کوئی آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر صوبائی حکومت اس صوبے کی حکومت کہ جہاں پر سب سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپریشن کے امکانات یہاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت کا تنقید کرنا ایسے آپریشن کے خلاف تو پھر زائرے کے اداروں کی تشویش بنتی ہے اسکری قیادت کی تشویش بنتی ہے سیاسی قیادت کی تشویش بنتی ہے اور اس میں پھر وضاحتیں دینا اس کے بعد وضاحتیں جاری کرنا لیکن جو کور کمانڈرز کانفرنس میں آج بڑا سخت پیغام دیا گیا ہے ایسے تمام لوگوں کو ایسے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ جماعتیں ہیں وہ لوگ جو اس آپریشن عظم احسے کام پر تنقید کر رہی ہیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ کال ادم ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اب اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اگر افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات کی میس پر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر اس معاملے پر ہم افغان حکومت کو کیسے اعتماد ملے سکتے ہیں ایک تجویز ہے کہ پہلے افغان تالیوان کو آن بورڈ لیا جائے ان کو اعتماد ملیا جائے کیسے یہ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس معاملے سے نمٹا جا سکتا ہے ایک طرف اگر وزیر دفاع خاج عاصف یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر بھی پاکستان کارروائی کر سکتا ہے دوسری طرف یہ تجویز اگر آتی ہے کہ جی بیک ڈور رابطے کیے جائیں افغان حکومت کے ساتھ اور کوئی ایسی حکمت عملی سامنے لائی جائے جس کے حوالے سے کچھ دین پہلے میں نے ایک خبر بھی آپ کو دی تھی اور یہ خبریں ہیں کہ جو چین کا دباؤ تھا خصوصاً بشام شانگلہ کے واقعے کے بعد جو چپیس مارچ کو خودکش حملہ ہوا تھا چینی انجنئرز کے اوپر پانچ چینی انجنئرز اس میں مارے گئے تھے تو اس کے بعد بہت زیادہ پریشت تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ جی افغان طالبان کو بھی یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جی چین بھی بڑا ساف نراز ہے اور چین اپنے مفادات پر جو حملے ہیں وہ برداشت نہیں کرے گا اور اگر چین بھی پاکستانی تحقیقات کے ساتھ یا پاکستانی دعوے کے ساتھ اتفاق کرتا ہے کہ ہاں بشام کا جو واقعہ تھا اس کا جو پلین تھا یا جو خودکش حمل آور تھا یہ افغانستان سے آیا تھا اس کے لئے افغان سرزمین استعمال ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دو طرفہ دباؤ تھا افغان طالبان کے اوپر پاکستان کی طرف سے بھی اور چین کی طرف سے بھی اس سے پہلے یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے لال مسجد کا آپریشن دیکھا تاریخ کا حصہ ہے وہ بھی چین کے دباؤ کے اوپر کیا گیا تھا اور عبداللہ محسود جو جنوبی وزہستان کا ایک ملٹنٹ کمانڈر تھا اس کے بعد اس واقعے کے بعد بھی جو ایک آپریشن ہوا تھا وہ بھی چین کے ڈیمانڈ پہ ہوا تھا بہت سارے معاملات میں اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے موجودہ تعلقات کی نویت دیکھتے ہیں تو ایک خوشگوار خبر آئی تھی پچھلے دنوں جب دوہا کانفرنس ویر وہاں پر پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان آصف علی دورانے کی ملاقات ہوئی اس عشائیہ میں جو پاکستانی سفیر قطر میں ڈاکٹر اجاز نے دیا تھا اور یہ عشائیہ دیا گیا تھا زبیح اللہ مجاہد اور افغانستان کے وقت کے دیگر شروعہ کے عزاز میں اور اس ملاقات میں زبیح اللہ مجاہد اور آصف علی دورانے کے مابین یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہت جد مذاکرات کا آغاز ہوگا اور ظاہر ہے کہ مذاکرات میں جو آج کے دنوں میں آج کل کے دنوں میں اگر مذاکرات ہوں گے تو اس کا اولین جو نکتہ ہوگا وہ ٹی ٹی پی ہوگا وہ پاک افغان تجارت نہیں ہوگی پاک افغان دیگر معاملات نہیں ہوں گے سب سے اولین معاملہ جو ہوگا وہ آپریشن عظم استحقام کا ہوگا وہ ٹی ٹی پی کا ہوگا کیونکہ آپریشن عظم استحقام کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر کوئی بڑی کوئی تنظیم ہے جس کے خلاف یہ آپریشن ہوگا تو وہ ٹی ٹی پی ہی ہوگی بہرحال سیاسی جماعتیں کیوں مخالفت کرتی رہی ہیں انہوں نے خیبر پختنخواہ کے اندر سیاست کرنی ہے ان سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ خیبر پختنخواہ کے عوام کس طرح کا رہدے مل دے سکتے ہیں ان آپریشنز کے خلاف حالانکہ عوام بھی یہ چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں بھی یہ چاہتی ہیں لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اب اگر صورتحال ایسی بنتی ہے آپریشن ہوتا ہے اور لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں لوگ نفرت کی حد تک غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اشتیال میں آتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں پاسون کے نام سے وہ پھر اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ریاست مخالف جذبات ریاست مخالف نعرے ریاست مخالف بیانیاں وہ بھی سامنے آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی قیادت کے لیے سیاسی قیادت کے لیے قابل قبول نہیں ہے ان کے لیے نقصان دے ہیں ایک تو بیانیاں متاثر ہوتا ہے دوسرا جو ملٹنس ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ریاست مخالف جذبات اٹھیں اب یہ کیسے ہوگا آل پارٹی کانفرنس کا فیصلہ کیا ہے کل جماعتی کانفرنس پلانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس کا تو ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ جلد از جلد ہو اور صرف آل پارٹی کانفرنس سے بات نہیں چلے گی یہ معاملہ جو ہے یہ پالیمنٹ کا ہے پالیمان کا ہے پالیمان کے اندر اگر یہ بہت سارے معاملات آئیں گے ڈسکس ہوں گے اور پھر کوئی سٹریٹیجی ہو کوئی آپریشن ہو اس کے حوالے سے پھر ایک یکسوئی ہو لیکن وہ یکسوئی نظر نہیں آتی یہ تمام جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور خواجہ آصف کا جب بیان آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے حوالے سے کہ ہم افغانستان کے اندر گھس کر کارروائی کر سکتے ہیں تو اس پر افغانستان کی حکومت سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے رد عمل دیا تحریک انصاف نے رد عمل دیا جمعیت علماء اسلام نے رد عمل دیا جماعت اسلامی نے رد عمل دیا کہ یہ تو آپ دو ملکوں کو لڑانے کی بات ہے دو ملکوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بات ہے تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں لوکل معاملات بھی ہیں میں آتا ہوں کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب یہ جو کانفرنس ہے اس پر اس فورم کے شرکانے آپریشن ازمے سے کام پر ہونے والی بلاد جواز تنقید اور مخصوص مفادات کی حصول کے لیے قیاس آراریوں پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ آپریشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے وقت کا اہم تقاضہ قرار دیا گیا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کے ذرستدارت دو سو پینسٹھ میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا اس کانفرنس میں شرکانے ملک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لیا عظم حصہ کام آپریشن پر مختلف پہلوں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں ملک میں پائدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے آپریشن کو دہشتگردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گڑ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضہ قرار دیا گیا اجلاس کے مطابق کانفرنس کے شرکانے سیاسی ازائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشتگردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا اجلاس میں کہا گیا کہ ریاست مخالف پیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے کانفرنس میں شرکانے کہا کہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مضمون مقاصد کو شکست دینے کے لیے پورازم اور متحد ہیں آئی اس پی آر کے مطابق فورم نے انصداد دہشتگردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے زمن میں عظم استحکام کو اہم قرار دیا اجلاس کے شرکانے لقائی سلامتی بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر غور اور علاقائی امن اور سلامتی کے فروغ کے عظم کا اعادہ بھی کیا آئی اس پی آر کے مطابق فورم نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی اور استحکام کے لیے کی جانے والی حکمتی کوششوں کی مکمل تائید کی شرکان نے اظہار اخیال کیا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تابند سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائدار حل کے لیے کوششاں ہیں آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے آرمی چیف نے پیش آبرانہ مہارت اور آپریشنل تیاروں کے آلہ میار کو برقرار رکھنے پر زور دیا اعلامیوں میں کہا گیا کہ اجلاس میں شرکان نے کشمیر اور فلسطین کی عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا ساتھ ہی فورم نے کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں جنگی جرائم اور نسل کشی کی مضمت بھی کھی کانفرنس کے شرکانے امن اور اسحقام کے لیے شہدہ افواج پاکستان دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ عظم استحقام کا مقصد دیشتگردوں کی باقیات جرائم اور دیشتگردگرد جوڑ اور ملک میں پرتشدد انتہائی انتہا پسندی سیاسی جماعتیں مختلف سیاستدان اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپریشن عظم شریعت جو ہے وہ چلائیے گئے پچھلی تقریباً دو تین دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا تو یہ ساری صورتحال ہے دیکھنا آپ یہ ہے کہ اس آپریشن سے قبل بلکہ آپریشن کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے تو خیر نہیں غیر اعلانی طور پر یعنی کہ اس کا کوئی بقاعدہ یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ جی آپریشن کا آغاز فلا دن سے ہو جائے گا مختلف علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوتے ہیں یہاں پر کارروائیاں ہوتی ہیں تبادلہ ہوتا ہے فائرنگ کا جڑب ہوتی ہے جانی نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ آپریشنز کا جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے غیبر فکتنخواہ کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسمہ استحکام کے نام سے ایک نئی حکمت عملی یا ایک نیا آپریشن ہے اس کو مربوط کیسے بنایا جائے گا اس کو موثر کیسے بنایا جائے گا کیسے اس کو چلائے جائے گا کیسے اس کو تنقید سے بچائے جائے گا اگر کور کمانڈرز کانفرنس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی ردعمل آئے گا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ردعمل آئے گا اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاسی محاذ پر آپ دیکھتے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام یہ سب جماعتیں اگر اپنا ایک بیانیاں رکھتی ہیں پالیمان کے اندر بھی یہ بات کرتی ہیں باہر پریس کانفرنسز میں بھی جلسوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں تو اس آپریشنز اس نئے آپریشنز کے حوالے سے مزید کیا صورتحال سامنے آتی ہے دیکھنے والی چیز یہ ہوگی اور سب سے جو اہمیت والی چیز ہوگی وہ ہوگی پاکستان اور افغانستان کا رابطہ پاکستان کا کی یہ بڑی کامیابی ہوگی اگر افغان طالبان کو وہ آمادہ کر سکیں اگر افغان طالبان جو ہیں افغان حکومت اگر اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ جی ہاں افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے گی ٹی ٹی پی کے خلاف تو ایک تو اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو ایک ان کی جو ایک بات ہے یا جو ان کا موقف ہے کہ افغانستان زمین پر ٹی ٹی پی کے قیادت یا ٹی ٹی پی کی جنگ جو موجود نہیں ہے تو وہ بیانیاں متاثر ہوگا یہ بیانیاں کیسے متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری جو ڈپلومیسی ہے اس کی ضرورت ہوگی بیک ڈور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی ٹیک ٹو ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی اور اس میں ایک محصر کردار جو تھا مولانا فضل احمان اس کو جو ہے نراز کیا گیا ہے اور وہ بڑا بہترین انہوں نے ایک آغاز بھی کیا تھا الیکشن سے پہلے لیکن جب الیکشن کے ندائج آئے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کر بڑھ ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشن نظم استحقام کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان کی کیا نویت بنتی ہے خصوصاً ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن ضرور تبائیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملا کریں گی بہت شکریہ